بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ناظرین آج کی اہم خبریں اور اس کی تفصیل سابق فوجیوں پر مشتمل پانچ ہزار سپیشل دستہ ایک ڈیرٹی ہری نے لاہور میں تائنات کیا ایک بڑی وردات اور میجر جنرل کیوں اتنا ناراض ہوا یہ منصوبہ کیا ہے اہم شخصیات کی ویڈیو یا دوسرے مانوں میں جنہوں نے ٹوٹے کہا جاتا ہے یہ کس نے کس کو بھیجے اس کا رد عمل بھی آ گیا اور پاکستان کے تین سو اہم لوگ ملک سے فرار ہونے کی تیاری میں ایک بڑا سکینڈل ہے میں پوری تفصیل آپ کے سامنے اس کی رکھتا ہوں ویڈیو شاید تھوڑی سی لبی ہو رہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے جو برطانوی ابھی کریگ مرے سامنے آگے مران خان کی حمایت میں اور بجلی جو کہتے ہیں ہماری ضرورت سے زیادہ موجود ہے تو پھر چوبیس کرون لوگ اندھیروں میں کیوں ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں روس کا پہلا ٹیسٹ کیس پاکستان کی حکومت کے ساتھ اور چیف چسٹس ساکر بن سار کا جو ویٹس ایپ ہیک ہوا انہوں نے اپنی خاموشی توڑ دی تو کریگ مرے جو میں بات کر رہا تھا وہ اس پاکستان میں برطانیہ کے صفیر ہے کریگ مرے ان کی میں بات کر رہا ہوں وہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کی اصل وجہ بتا چکے ہیں بڑی زبردہ سے انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی کہ پورے خطے میں ڈرون پالیسی یعنی جب چاہے جہاں دل چاہے جس کو دل چاہے اڑا دینا یہ امریکہ کی عمران خان نے اس پورے خطے میں بند کی تو عمران خان کا وہ دشمن بنا امریکہ یہ بہت بڑا ثبوت رجیم چینج آپریشن کا اور اس کے ساتھ جو اہم خبر کلے پیسے کو سفید کرنا اب کرزوں کی مد میں جو پیسے وصول ہونے ہیں انہیں کس طرح نکالا جائے گا یہ رپورٹ سہولتکاروں نے کیا منصوبہ اس پر منایا بلکہ میں اسی سے تفصیل کا آغاز کرتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ بلوک چین سسٹم جو پاکستان میں لگایا جا رہا ہے اور ابھی جو پاکستان کی بینکنگ اسسیشن نے ایک کانٹریکٹ سائن بھی کی ہے جس کا بظاہر مقصد تو ظاہر ہے سارفین کو سہولت منی لانڈرنگ کو روکنا لے سسٹم بینکوں میں تمام جائے گا اس کے بعد سارفین کی تمام تفصیلات ایک بینک سے ایک دوسرے بینک میں آپس میں ایکسچینج کرنا تو بادلہ کرنا ایزی ہوگا اور فائدہ ظاہر ہے سارفین کو یہ بظاہر رکھا جاتا ہے لیکن کرپٹو کرنسی جو ہے اس کو پاکستان میں کانونی شکل لانے کی کوشش ہے ساری باردار بلوک چین ٹیکنالوجی کا دیکھے فائدہ کیسے ہے ان لوگوں کو اور کسے ہیں اس کا بڑا ایم اور بڑا آسان سوال ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی کو پہلے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں تک ساری بات کلیر ہو جائے بٹکوائن جب کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں دنیا میں کہیں بھی تو جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معلومات دوسرے شخص تک نہ پہنچیں آپ خفیہ رہ کر وردات کریں تو پھر آپ اسے استعمال کرتے ہیں کنٹرول نہ ممکن ہے جو قوانین انٹی منی لانڈرن کے بنے ہوئے ہیں یا دہشت گردی کے حفالے سے انہیں بڑی آسانی سے ٹرسپاس کر سکتے توڑ سکتے ہیں پیسوں کا ریکارڈ یا سٹیٹ بینک کی مداخلت یہ تقریباً ناممکن ہے اسی لئے دنیا کے بیشتر ممالک اسے بھی تا غیر قرونی سمجھ رہے ہیں خاص طور پر آپ دیکھیں ایسے ممالک جہاں پر پیلزی منی لانڈرنگ اور اس طرح کی ورداتیں چل رہی ہیں جہاں نوچ سوڑ کر پیسہ لے کے جائے جاتا ہے پاکستان ہوا افریقی ممالکوں کے زمبابوے قطر بلکہ سعودی عرب اور چین بھی سے غیر قرونی بھی تک قرار دے رہے ہیں جب آپ نے اپنے ملک کی کرنسی کے نظام کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہو یا اس کی پیرلل ایک سسٹم بنانا ہو متوازی نظام آپ دیکھیں جس طرح دنیا میں ہیکر جو ہیں جب وہ کسی حکومت یا ویب سائٹ یا ڈاٹا ہیک کرتے ہیں تو انہیں جو پیمنٹس ہوتی ہیں بلیک میلنگ کی وہ حکومتیں اکثر چھپر میں جیسے کہتے ہیں وہ بٹ کوئن میں کرتی ہیں دوزار اکیس میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ کا سب سے بڑا سائبر حملہ کلونیل پائپ لان کمپنی نے اس میں بینکنگ ڈیفنس تاولائی سمیت بڑے منصوب ہیں اور سالے پانچ ہزار میل لمبی گیس پائپ لان کا منصوبہ جس سے امریکہ میں آپ کو پتا ہے گیس کی پیداوار کی شارٹج شروع ہو گی تھی یہ بلومبرگ اور ایس بی سی کے مطابع ایک ہیکرز کو پانچ ملین جو دیئے گئے بائیڈن نے تو کہا نہیں دیئے وہ نہیں مان رہا تھا کہتا ہے یہ غلط ہے لیکن اب بلکہ کہنے جو ہمیں پیسے واپس لے لی ہیں تو ظاہر ہے دیئے تھے تو لیئے نا خیر اب یہ ڈارک ویپیں بھی جو ورد آتے ہیں اس میں بھی یہ پیسہ استعمال ہوتا ہے اور ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ اکثر و بیشتر ڈارک ویپر جو ادائیگیاں کرتی ہیں اصولیاں کرتی ہیں سپائریاں دیتی ہیں وہ بھی ادھر سے ہی ہوتی ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے تقریباً نوے لاکھ لوگ کرپٹو کرنسی کا کاروں نوے لاکھ بہت بڑی خواہ وہ ہے اب اصل پیسہ جو اس وقت ہے تقریباً ایک فیصد پاکستانی لوگ صرف ایک فیصد ایک بٹکوائن جو وہ چھے مارس کی تاریخ میں نے چیک کی تھا باسٹھ کروڑ پیگا پاکستان میں ملتا ہے اب پچھلے چھے مہینوں کے اندر آپ دیکھیں کہ پانچ کروڑ ڈالر اس میں انویسٹ کیے گئے ہیں لگانے والے صرف ایک ہزار لوگ ہیں یہ موضوع آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں یہی وہ پیسہ ہے جسے پاکستان سے نکال آ جاتا ہے چاہے وہ جنرل باجوا ہو والے شریف ہوں خان ذرداری ہوں شرجیل میں من نصار کھوڑو یا سندھ میں جتنی بھی کابینہ ہے وہ پچاس فیصد پنجاب میں لگا لیں یا وہ تمام لوگ جن کے اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو پتا ہے بڑے کرتا دھرتا جن کی یورپ میں کاروبار ہے کاروبار یورپ میں خود بیٹھے ہیں اور چونہ سو پاکستانیوں کے چھے سو اکاؤنٹ چونہ سو پاکستانیوں کے چھے سو اکاؤنٹ سے اس بینکوں میں اربو ڈالرز گئے اور اس میں آپ کو پتا ہے یہ سائی کے سابق چیف جنرل افغانوار سے بڑا مال کمایا ان سے لے کر آگے تک حاضر ڈیوٹی لوگوں کے نام بھی جنرل باجوا ان کی باقیات بھی اس میں شامل ہیں اس کے بعد وہ پاناما پیپرز میں آپ کو پتا ہے 2016 میں جو نام آئے اور یاد رکھیں اوستن تقریباً چالیس لاکھ فرنچ فرینک کا ایک اکاؤنٹ وہاں میں موجود ہے اوستن ایک فرنچ فرینک تین سو تین سو روپے کا بنتا ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ لوگوں نے کتنا مال بنا ہے بعض اوقات یہ لوگ پیسے لے کر بے نام لوگوں کے نام پر بھی ڈال دیتے ہیں مثلاً ایک لاہور میں بھی آپ کو پتا ہے محمد جعوید نامی 26 سالہ نوجوان اس کے دو سویس بینک اکاؤنٹ نکلے دو سویس کیا ہوں اور وہ بچارہ ساری زندگی لاہور سے وائر ہی نہیں کبھی نکلے نہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ پاکستان میں موجود تھا اسی طرح وہ پیسہ کس نے اس کے نام پر رکھوایا یہ سارا وہی معاملہ ہے جس میں شہباز شریف کی ٹیٹیاں حسن نواز کے الحمدللہ ہمارے فلیٹس فالودہ والے پاپڑ والے یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے پاکستان آپ کو پتا ہے کہتے ہیں یہ پاکستان بالکل غریب ملک نہیں ہے آپ لوگوں کو غریب بنانے والے یہ لوگ موجود ہیں آج سے تیس سال پہلے ان لوگوں کے حالات دیکھیں اور آج تیس سال پہلے پاکستان کے دیکھیں اور پھر آج تیس سال بعد آج دیکھیں پاکستان کا اور یہ کہا ہے بس آدھی سی زردیال تین سو باسر لوگ ان کے پاسپورٹ اس وقت امریکہ سمیت تمام بڑی ایمبیسیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ کسی بھی وقت مل سے بھاگ ستے ہیں انہیں پتہ ہے عمران خان آ رہے ہیں اور یہی وہ لوگ موجود ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں اسٹیبلشمنٹ میں ہیں اور اقتدار میں ہیں یہ لوگ انتہائی ظالم اور صفاق ہیں دیکھیں چاہے کال عمران خان نے جل فیصل سیر آف ڈڈی ہیری کی بات کی کہ ڈاکٹر شہباز گل کو جس طرح گل کو اس نے تین دن چار پائی سے بندھا اور پھر کیمرہ لے کر ریکارڈنگ کرتا عمران خان کے بیانات تقریر چلانے پر پابندی تو پیمران نے لگا دی حالانکہ عدالت کا واضح حکم ہے آپ کسی کی تقریر نہیں روک سکتے دیکھیں یہ لوگ سمجھ نہیں رہے عمران خان کو میڈیا کی ضرورت نہیں ہے میڈیا کو عمران خان کی ضرورت ہے یہ الٹا چکر ہے میری آپ لوگ اس درخواست ہے آپ یقین کریں ٹی وی دیکھنا چھوڑے نہیں کچھ یوٹیوب پر آئیں فیس بک پر آئیں ان کو سکھائیں سبق ٹی وی بالکل نہ دیکھیں سمجھ آجائے چار دن میں پابندی لگانے کا مطلب کیا ہے یہ چینل کے سارے مالکان ان کے خلاف ہیں عمران خان کے سو ان لوگوں نے اسے کمزوری سمجھ لیا ہے خان پہلے خان نے کام آفیمہ دیتا ہوں انہوں نے کہا جی پہلے بات نہیں کرتا کرتا حالت یہ ہے کہ انوار مقصود صاحب جیسے لوگوں کو بائیس مارچ کو طلب کر لی اس عمر میں عمرین مواز بار بار لگاتی عمران خان بھاگ گیا عمران خان تو تقریباً چھ مہینے سے زمان پارک بیٹھا ہے اور جا کے حمد کریں زمان پارک توڑیں دروازہ اندر گسے جس طرح آپ علامہ اقبال کے گھر گس کے آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے زمان پارک اندر آپ ایک چیتہ نہیں پکڑ سکے اپنے ادھر اسلامباد میں اس شیر کہاں پکڑ نہیں یہ جو واردات کرنے جا رہے ہیں شیخ مجیب کو گرفتار کرنے کی کوشش لوگ عوام آتی تھی بیچ میں بار بار پھر انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہمیں نفری چاہیے اور پولیس نہیں چاہیے تین کمپنیوں کی بٹالین باسٹھ فوجی لے کر شیخ مجیب کے گھر پہنچے بہت بڑی ریٹ کی انہوں نے شیخ مجید کے بڑی بدردی سے مارا گیا اس وقت شیخ مجیب کے حیدر بخش جتوئی نامی ایک سندھی سیاستدان کو اس نے کہا تھا کہ جا کے ذلفکار نہیں بھٹو سے کوئی جرنیل تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے پھر وہ ہی ہوا یہ برگیڈیا ریٹائیٹ زیڈے خان صاحبہ ان کی کتاب ہے The Way It Is The Way It Is میں لکھا ہوا ہے شیخ مجیب کو انہوں نے ہر حال میں گرفتار کرنا تھا اچھا مزے کی بات ہے جہاں شیخ مجیب کا گھر تو اس کے پاس ہی جاپانی ایم بی سی تھی وہ چاہتا تو وہاں بھاگ کے چھپ سکتا تھا اور عوامی ہلی کے کارکنوں نے بلکل زمان پارک کی طرح اس وقت جگہ جگہ راستے میں ریکارٹیں لگائے تھی فوج نے بقیدہ راکٹ لانچرز مار کر وہ ریکارٹیں اس وقت توڑی چوکیدار کو اور ایک اور بندے کو دونوں کو مار دیا پھر شیخ مجیب نے کہا اگر آپ مجھے مارتے نہیں ہیں تو میں پھر گرفتاری دے دوں گا تو اس وقت جو حوالدار تھا میجر خان وزیر نامی شخص یہ پہلا بندہ تھنے تھپڑ مار رہا تھا پھر تین مہینے کے بعد مارشلہ کے لائے ہوئے شیخ مجیب نے تین سو میں سے ایک سو ساٹھ سیٹیں جیتا مارشلہ ان کا لگا ہوا تھا اور جس عبارت میں شیخ مجیب کو گرفتار کر کے رکھا تھا وہیں قومی سمجلی کا جلاس ہوا اور اگلی حکومت انتخاب بھی دیکھیں وردات کا طریقہ اس وقت بھی یہی تھا آج بھی یہ ہے شیخ مجیب کی گاڑی پر ان کا پلان تک گرنیٹ پھینکیں گے اور نام لگا دیں جب بنگالی مضاحمت پسند آئے جس طرح آج کے لئے کالادن تنظیب اور مذہبی جنونیوں پر لگا رہے ہیں ان لوگوں کی فوجی کروائی پر پھر آپریشن بھی کر دیں گے اب شیخ مجیب نے ایک پیغام چٹا گانگ عوامی ہیڈ کوارٹر بھیجوا دیا اور بڑی اہم بات میں بتا ہوں اس پیغام کا لبے لباب یہ تھا کہ میرا انجام جو بھی ہو آپ لوگوں نے زہمت نہیں چھوڑ لی پھر ہم نے دیکھا بنگلہ دیش ان کی معیشت کو چھوڑے پاکستان میں حج اس وقت چار لاکھ سے چودہ لاکھ کا پہنچ گئے بنگلہ دیش بتیس سالہ بحری جاز بنا کر اپنے حاجیوں کو سستہ ترین حج کروا رہے ہیں یہ صرف ایک مثال ہے دونوں میں مالک مسلمان ہیں دونوں طرف جانتے ہیں تاریخ دیکھ لیں اب تاریخ دہرا رہی ہے انہوں نے لاہور میں جو پانچ ہزار سابق آرمی فوجی ریٹائر لگائے ہیں انہیں ایک نئی فوج کی طرح استعمال کر رہے ہیں بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی پولیس کے اوپر بڑا دباؤ ہے اور سٹریٹ کرائم بڑے ہیں تو ہمیں فوج کو استعمال لیکن حقیقت یہ نہیں ہے پولیس کے جوان ان کے احکامات مہنے سے انکار کرتے ہیں جن میں ایک خان کے گھر کے اندر گھسنا اب یہ ڈیوٹی جو ہے پوری کوشش کریں گے ریٹائر فوجیوں کو استعمال کریں آپ کو پتہ سارے زندگی یہ سر کے عادی ہوتے ہیں بہت سارے ان میں سے وہی کریں گے اگلی دفعہ جب گرفتاری کے لیے جائیں تو کوئی بھی روک نہ سکے یہ لوگ ابھی دیکھیں انیس سو ستر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں یہ پانچ ہزار پولیس والوں کی جو خصوصی انہوں نے کاجی موومنٹ پہ وی آئی پی موومنٹ پہ سلیبرٹیز کے ساتھ شخصیات کے ساتھ مردم شماری پولیو رائیونڈ کے سلانہ جو مذہبی محرم غیرہ در لگائیں گے یہ عدالتی حکامات نہ ماننے والوں پہ لیکن در حقیقت یہ آخری بات جو ماننے گی عدالتی حکام نہ ماننے گی عمران خان کی گرفتاری میں تاکہ آئندہ رکاوٹ نہ ہو ایک طرف یہ لوگ یہ واردات کرنے اور دوسری طرف ان کے جو حامی آسے والی ذرداری یہ عمران خان کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات پہ لگا ہوا ہے اس کی پوری کوشش ہے آرٹیکل سکس کے تاعت پیپلز پارٹی کو این آر او دیں تاکہ آرٹیکل سکس سکس سے ڈرگتے ہیں نئے لوگ اپنے مستقبل کی تیاری ہے کہ نون لکھ جانے ان کا کام وہ تو فارغ ہیں بالکل یہ بھی آپ کو بڑی دلیل کال بلاول کا بیان سن لیں آپ کہ جی سلاب زدگان کو امداد نہ ملی تو ہم حکومت سے علاقہ ہو رہے ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرزند زرداری کو سلاب زدگان کے ساتھ کوئی دلچسپی کوئی ہمدردی ہو یہ تو وہ لوگ ہیں آپ کو پتا ہے انہیں آرٹیکل سکس کا ڈرگتے ہیں انہوں نے پتا ہے خان کی حکومت آنی ہے سب مان چکے ہیں اور جس بلڈنگ میں جس طرح شیخ مجیب کو رکھا گیا تھا نا تین مہینے بعد سب سے زیادہ اکثریت سے وہیں بنی اب یہ بات سالوں کی مہینوں کی نہیں ہے یہ بھی مانتے ہیں وہ بات عدلیہ بھی تسلیم کر چکی ہے اسی لئے وہ اپنی غلطی دوہرانی پیپلز پارٹی ڈیل کرنا چاہتی ہے حافظ کے پاس عمران خان کو ڈرٹی ہری کے پاس عمران خان کو راستے سے اٹھانے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے یہ لوگ شکاست کر تسلیم نہیں کرتے تو پھر ترکی جیسے حالات یہ تو سب کو پتا ہے جہاں تک میرے ذرائع کا تعلق ہے دیکھیں شہباز شریف کو اب قربانی کا بکرہ بنانے کی مکمل تیاری ہے فضل الرحمن سمیت مذہبی جو وزیر ہے اور تین اور ہیں ان آپ کو جلد ہی نظر آئیں گے جیل کے پیچھے کیونکہ وہ صلاح الدین یوبی کا کول آپ کو سنا کرنا جنگ اگر آپ روک نہیں سارے دشمن کیونکہ کٹھے ہو چکے ہیں دھونڈنے نہیں پڑیں گے تو خان کو بھی اب یہی عمران خان کو دھونڈنے نہیں پڑے سارے کٹھے ہو چکے ہیں امران خان نے کل جو ڈرٹی ہری کو سائکو حیوان کہا تو دل پر لے گیا وہ ریکارڈنگ کرتا رہا مطلب امران خان ڈرٹی ہری اب وہ امران خان کی ویڈیو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ منصوبہ منار ہے کہ میں نے کرنا گیا عرشت شریف کے دوسرا قتل کے معاملے پر جو امران خان نے کسی قسم کائن و روز انکار کر دیا مسائل سارے یہاں سے شروع ہوئے ہیں دوسری طرح راج کماری مریم دیوی ان کا بھی حکم آگیا ہے کہ پندرہ مارچ سے پہلے پہلے آپ نے امران خان کو جہر مٹا یہ تو اب سارے بتا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں وہ کہتی نہیں خوراک اور اچھی معیشت پر انحصار اسے چھوڑیں آپ یہ اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جو عدلیہ کو گندی گالیاں دے اسی لئے آپ نے امران خان پر اور عدلیہ پر ذاتی حملے کرنے ہیں اور خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ بڑے اہم لوگ ہیں اہم اہم لوگ ان کی مبینہ ویڈو وہ حیدر مہدی صاحب بھی بات ہی کر رہے تھے ان کی ٹویٹ میں نظر سے گزری کچھ اور دوستان بھی بات کی ہے کہ یہ ٹوٹے جو ہیں ان کو بھیجے گئے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اگر آپ امران خان کو نیل نہیں کریں گے تو یہ ٹوٹے ہم ریلیز کر دیں ٹوٹے بھی ٹکڑے پیسیز اس کے دیکھیں رجیم چین پر آپریشن اللہ کی بہت بڑی نمت ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں جتنے بھی دو نمبر سیاستدان دو نمبر پارٹیاں دو نمبر میڈیا دو نمبر دانشور دو نمبر نیوٹرل یہ سارے کے سارے جو ہمیں ملے ہیں میں کبھی نہیں پتا چلتا یہ پہلی دفعہ کٹھے ہوئے ایک امران خان کی مخالف ایک لیڈر کے مخالف اب پتا چل گیا اب وہ فضل الرمان کہہ رہا تھا کہ غریب کو روٹی نہیں مل رہی اسی ار ایکشن کمیشن دیکھیں منافقت کا کون سا درجہ ہے کہ وی وی آئی پی حاج عمرے کرتا ہے اس کا بیٹا گیارہ عمرے کر چکے دس مہینے میں گھر جو توفہ ملے تین عرب کا یہ مہنگائی مارچ کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کی دو نمبر مہنگائی دو نمبر ورد آتے ہیں تیس کروڑ لوگوں کی زندگی انہوں نے اندھیرے میں رکھی ہوئی ہے مسئلہ بجلی کی سپلائی کے بندش کا ہے ہی نہیں ابھی امریکی چینل نس بی سی کے رپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر اشرت سین کہ وہ کہہ رہے ہیں بجلی کی تو مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا ٹرانسمیشن لائن کا ڈسٹیبیشن کا اور ڈیلیوری کا ایشو ہے سپلائی کا تو ایشو ہے ہی نہیں خانچے جو انہوں نے لگائے ہوں ہیں آئی پی پیس کے ساتھ ڈیلرز کے ساتھ اور کیک بیکس کے ساتھ اور ان منافقوں کے ساتھ اب دیکھیں تیل کی کمی جس طرح عمران خان پوری کرنے روس کیا تھا اب یہ وہ والا تیل لگوانے مددر لینے کو تیار ہو چکے ہیں اب دیکھیں روس انہیں لگا دینے کو تیل تیار ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے مددر پہلے ہم ایک جہاز بیجیں گے اگر آپ نے ٹھیک تھا کوئی جہاز لے لیا مددر گزر گیا سارا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم آپ کو مزید تیل نہیں دیں گے تو حکومت ریڈی ہے ٹیسٹ کیس کے لیے بھی اور تیل کے لیے بھی اب دیکھنا کتنا تیل ملتا ہے ان کو مریم نواز صاحبہ کی وہ میں دیکھ رہا ہے بہادری کی بڑی انہوں نے ذکر کیا جی تو وہ شایان لڑکے کا ٹویٹر سامنے آیا کہ خوبصورت موسم میں میاں صاحب اپنی بینٹلی گاڑی میں اچھا اس کی قیمت آٹھ لاکھ ڈالر کے قریب ہے تقریبا زیادہ کم بھی ہو سکتی تین سو سے ضرب دے دیں آپ خود ہی پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں روز تیار ہو کے ماسک ادھر تک لگایا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی خیر بڑے عرصے سے اپنے ہم نواؤں کے ساتھ نکلتے ہیں وہ بچہ چھوٹا لندن میں رہتا ہے اس نے عذاب کی میاں صاحب کی زندگی وہ ادھر دکار میں میاں صاحب گسے ادھر سے وہ آیا میاں صاحب غائب اب یہ مریم صاحبہ کا سوچنا چاہیے کہ یہ کونسی بہادری ہے کہ ایک بچے کو وہ فیس نہیں کر سکتے تو پاکستان میں جو اٹھانا کروڑ کروڑوں کے اتعداد میں بچے ہوئے ہیں ان کو کس طرح فیس کریں گے ان کا صبر ختم ہو چکا ہے میرے خیال ان کو اپنی خیر بننی چاہیے اور اس کے ساتھ جو بڑی امپورٹن ایک اور چیز ابھی آپ نے چیف جسٹس ساکر بن سار صاحب کی بات وہ ساکر بن سار صاحب نے ابھی انٹرویو دیا ہے تو انہوں نے بات کی کہ میرا وٹس ایپ تو حیک ہو چکا ہے اور دوسرا میرا نام لگایا جنرل فیض نے مجھے پریشرائز کیا نواز شریف کے کیس پہ اور باجوا نے کہا تو میں باجوا سے ابھی اس کی بات کروں گا میری شورت خراب کرنے کی کوشش نے کی اور دوسرا عمران خان کو جو ہے نا وہ صادق امین کہا اس پر تین پوائنٹس ہیں تین نکات ہیں آپ وہ ججمنٹ پڑھیں آپ کو پتا چاہ جائے گا باقی یہ جو بارداتے کر رہے ہیں میں کے بھائے عمران خان کے لئے لابنگ کر رہا ہوں عدالت میں مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئے لابنگ کرنے کی ہاں مجھے اپنے بچوں کی فکر ضرور ہے ہر بچے کو ہر بندے کو جس نے پاکستان میں رہنا سب نے بچوں کی فکر ہے لیکن وہ شروع میں میں نے آپ کو پتایا نا جس طرح کہ ابھی وہ برطانیہ کے اس باکستان میں جو سفیر ہے کریک مارے اس نے جو بات کی کہ یہ عمران خان کو نکالنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ ڈرون پولیسی امریکہ گری جلنے دے رہا تھا تو اب ثبوتیں کے کر کے آ رہے ہیں باقی انشاءاللہ آپ کو پتہ ہیں ہر چیز اپنے وقت پر سامنے آئی جاتی ہے تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے کہ بھی تھوڑا جلدی آئے تھا اپنا خیال رکھیں اگلی وڈے تک لے مجھے اجازے اللہ حافظ